نگران کابینہ کے نام فائنل ہو گئے حلف برداری کے تقریب آج متوقع ڈاکٹر شمس جانت وزیر خزانہ ہوں گے جلیل عباس جلانی وزیر خارجہ صرف راز بکٹی کو وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے تابش گوھر وزیر تاوانائی ہوں گے نگران وزیراعظم کی جانب سے کابینہ کا اعلان اب تک نہ ہو سکا وزیراعظم انوارولا کاکر نے مشافرت کا عمل مقمل کر لیا الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں ہلکہ بنیوں سے متعلق حتنی فیصلہ متوقع چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں نئی مردم شماری کے بعد ہلکہ بنیوں کے معاملے پر غور کیا گیا قانونی ٹیم نے ہلکہ بنیوں کے حوالے سے آئینی اور قانونی نقاط پر بریفنگ دی چیرمن پی ٹی آئی کی خلاف سائفر کی گمشتگی کا مقدمہ درد سائفر گمشتگی کے معاملے پر جی آئی ٹی ممران نے چیرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں پوچھ کچھ بھی کی سائفر تحقیقات میں جی آئی ٹی کی جانب سے آزم خان کے طلبی سابق پرنسپل سیکیٹری ایف آئی آفیس میں آزم خان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے جی آئی ٹی کی جانب سے آزم خان سے سائفر معاملے پر سوالہ پوچھے گئے نگران وزیراعظم انارولا کاکرڈ کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری نگران وزیراعظم سے سابق صوبائی وزیر بلوچستان میر سرفراز چاکر ڈومکی اور آغا شکیل احمد دورانی نے بھی ملاقات کی وزیراعظم سے ان کے آبائی علاقے کان محترزئی کے امائدین کے وفد کی بھی ملاقات سعودی عرب متحدہ رب عمرات کے سفرہ اور دیگر کی بھی نگران وزیراعظم سے خاص ملاقات فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں توہین مذہب کی مبینہ واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والے مشتہل افراد نے درجن و مقان گاڑیاں اور مال و اسباب چلا دیئے ریپیٹی کمیشنر کے مطابق جڑاوالا میں قشیدہ صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 نحفظ کر دی گئی نگران وزیراعظم انوارولا کاکر نے جڑاوالا میں اقلیتوں کی املاق پر حملوں کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایات بھی جاری کر دی دریازتلج میں پانی کا بہو تیز گرنہ زنگ کے مقام پر اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ درجن و دیہاتوں کا زمینی رابطہ ایک بار پھر سے منکتہ ہو گیا سلاب متاثرین اپنی مدد آب کے تحت مقامی کشتیوں میں بغیر حفاظتی انتظامات محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور منگلہ ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی کنجائی صرف ایک فٹ تک واقعی رہ گئی انتظامے کی دریائے کنارے آباد رہائشی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایہ 23 اگرس تک مونسون مارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ڈی جی پی ڈی ایم اے کی انتظامے کو دراؤں کے اعتراف دفعہ 144 نافذ کرنے کی ہدایہ سولہ ماہ میں شہباد حکومت نے خزانے پر کتنے ہاتھ صاف کیے سٹیٹ بینک نے عدد و شمار جاری کر دیئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق حکومت نے مالی سال 2023 میں تیرہ ہزار سات ارب روپے کرز لیا مالی سال 2023 کے اختتام پر حکومت کا کرز ساٹھ ہزار آٹھ سو انتالیس ارب روپے ہے حکومت کا مقامی کرز اٹھتیس ہزار آٹھ سو آٹھ ارب روپے ہے اور بیرونی کرز بائیس ہزار تیس ارب روپے ہے سپریم کورٹ بار کے نئی مردم شماری کی تحت انتخابات کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استداء مشتر کا مفادات کانسل کے فیصلوں کے برخلاف عام انتخابات نوے روز کے اندر کرانے کے لیے درخواست آئے الیکشن کمیشن کو نوے روز میں عام انتخابات کرانے کی ہدایات دی جائے درخواست میں استداء خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے نگران بزرعالہ کے مشتر کا مفادات کانسل میٹنگ میں شرکت کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا جائے سپریم کورٹ حکم دے الیکشن کمیشن ہر صورت نوے روز کے اندر انتخابات کرائے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی کا نگران وزیراعظم انمارولہ کاکڑ کو خط کہا عام انتخابات نوے روز میں کرائے جائیں مشتر کا مفادات کانسل کے فیصلے کے بعد نئی حلقہ بنیوں کے معاملے سے انتخابات کے التباق بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا خط کے مطن کے مطابق تحریک انصاف مشتر کا مفادات کانسل کے فیصلے کو عضالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وزیراعظم بلوجستان میر عبدالقدس پزنجو نے نگران وزیراعظم کی نامزتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی گاراخین کے نام فائنل کر دیئے حکومتی پارلیمانی کمیٹی کے نام سپیکر بلوجستان اسمبلی کو ارسال پارلیمانی کمیٹی میں وزیراعظم میر عبدالقدس پزنجو سردار عبدالرحمان خیطران اور زمرت خان اچکزئی شامل رزوانہ کا غم بھولا نگی ننی فاطمہ امیر مالک کے ظلم کا شکار بن گئی نشارہ فروز کے دس سالہ فاطمہ مبغینہ تشدد سے جان بہا جسم پر تشدد کا نشانات ننی فاطمہ کی لاش سامنے دیکھ کر بھی بالدین اولاد پر ہونے والے تشدد سے انکاری ہو گئے وہ سپارٹم کے بغیر فوری تدفیر کر دی دس سالہ فاطمہ پیر کے گھر ملاسمہ تھی والدہ کے مطابق غریب ہیں بیٹی پیر کے گھر پر کام کرتی تھی اطلاع ملی کے پیٹ میں درد کے باعث فوت ہو گئی فاطمہ کے باپ نے بیٹی کی موت کو طبیع قرار دے دیا والدہ کے پوست مارٹن کا مطالبہ امیر مالکوں نے خاموشی اختیار کرنے کی قیمت محض پچاس ہزار روپے لگائی لباہکین کے مطابق واقع کو دبانے کی لیلاش کے ساتھ پیر نے پچاس ہزار روپے بھی دیئے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا واقع کاموں قد مدر اسلام آباد نے قام عمر ملازمہ اندلی پر مالکن کا بہشانہ تشدد بچی کا بدن گرم چمچے سے جلا دیا گیا چہرے اور سر پر بھی زخموں کے نشان اندلی پروزانہ تشدد سہتی رہی غریب والدین نے گاؤں سے دور نوکری پر بھیجا مالکن نے پہلی تنخواہ تو ادا نہ کی مگر جسم زخموں سے چھلنی اور شخصیت ظلم سے مسخ کر دی مالکن نے بیٹی سے ملنے آئی ماں کو بھی زبردستی کمرے میں بند کر رکھا مرضی کا بیان ریکارڈ کرانے کی ویڈیو بنانے کی بھی غریبوں کی جان چھڑائی اندلی پر کی والدہ کی مدعیت میں تھانہ تردول میں مقدمہ درز مقدمے کے مطابق گھریلو مالکن تاوی ستھاگے کا کام کرتی ہے تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رزوانہ میں زندگی کی رمک پیدا ہونے لگی رزوانہ کی پہلی پلاسٹک سرجری کر دی گئی رزوانہ کے دونوں گالوں اور آنکھ کے زخم بھی گرافٹنگ کی گئی رزوانہ کے سر اور کمر کے زخموں کی ڈریسنگ کی گئی ڈاکٹرز کے مطابق رزوانہ کی پلیٹ لیٹس اور خون کی مقدار بہتر ہو چکی لیکن رزوانہ مکمل طور پر سے احتیاب نہیں نہ ہی بچی میں ابھی چند قدم اٹھا کر چلنے کی کوئی لیمت موجود ہے بینظیر بھٹو اسپتال میں خاتون سے زیادتی کا معاملہ پولیس سے مقدمے میں نامزد مرکزی ملزم کے بھائی ارسلان کو بھی گجرہ والا میں کنچر خان سے حراست میں لے لیا گیا مرکزی ملزم فیضان سید تحال فرار سخہ کورٹ مالا کڑ میں زمین کے تنازے پر فارنگ سے خاتون سمیت تین افراد قتل قتل ہونے والوں میں ماں اور دو بیٹے شامل لاشوں کو درگئی اسپتال منتقل کر دیا گیا واقعے کے بعد ملزمان جائے وخوا سے فرار ہو گئے مالاکن لیویس کے تحصیل درگئی کے سہردی علاقوں میں ناقابندی کر کے ملزمان کے گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری لیویس کا کہنا ہے فریقین کے ماں بین جائیدات کا تنازہ چل رہا تھا توشہ خانہ گھڑی کی جالی رسیدے بنانے کے کیس میں بشرا بی بی کی آرڈیوز کا فرانسک کرانے کا فیصلہ عدالتی حکمات پر بشرا بی بی توشہ خانہ کی گھڑی کے جالی رسیدے بنانے سے متعلق کیس میں شامل تفتیش ہوئی تھی بشرا بی بی سے ہی دو آرڈیو لیگ سے متعلق سوالات کیے گئے شہریان آفریدی اور شاندانہ گلزار رہا ہائی کورٹ کا تحریر کی حکم نامہ ملنے پر شہریان آفریدی اور شاندانہ گلزار گھر زوانہ ہو گئے ہائی کورٹ نے آئی جی اور چیپ کمیشنر سلام آباد کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایات کی تھی عدالت کا چواب غیر تسلی بخش کرا دیتے ہوئے ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشنز پر فرد جنم آئیت کرنے کا فیصلہ ریپورٹ میں لکھا ہے یہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے شہباہیت کیا ہیں جسٹس بابر ستار کا ستفتار جیپیٹی کمیشنر نے سپیشل برانچ اور ٹیلیجنس پیورو کی ریپورٹس پڑھ کر سنائیں جسٹس بابر نے ریمارکس دیئے جو کچھ پڑھا گیا وہ پولیس نسٹم کا مزار اڑا رہا ہے ملسن جیل میں تھا آپ کہہ رہے وہ لوگوں کو اکسا رہے ذہن میں رکھیں توہینی عدالت کے سزا چھے مخ قید ہے آپ سمجھتے ہیں سب اندھے ہیں عدالت کی آئی جی پنجاب کو مطلقہ افسران کے نام پر آہم کرنے کی ہدایات آئندہ سماعت پر فرد جرم آئیت کی جائے گی توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معطلی اور زمانت کی اپیلیں بائیس اگس کو سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق و جسٹس تارک محمود کیس کے سماعت کریں گے عدالت نے فریکین کو سزا کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری کر رکھا گجرنالہ عمل درامت کیس میں وزیرالہ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری سپریم کورٹ نے وزیرالہ مراد علی شاہ چیف سیکیٹری کمیشنر کراچی اور اڈوکیٹ جنرل کو آج طلب کر لیا مراد علی شاہ ایک دو روز کے لیے وزیرالہ ہیں جیل بھیج کر کیا کریں گے عدالت کے ریمارکس وکیل فیصل صدیقی نے کہا سپریم کورٹ نے پچیس اکتوبر دوہزار اکیس میں آخری حکم دیا تھا دو سال ہو چکے کسی ایک شخص کو گھر تک نہیں ملا چار میں سے صرف دو چیک ادا کیے گئے جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے آپ نے اس وقت کونی عدالت کی درخواست کیوں نہیں دائر کی آپ دو تین ماہ پہلے ہی سپریم کورٹ آ گئے معلوم نہیں حکومت ایک ہی ملزم کو بار بار گریفتار کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے ملزم عدالت کا فیورٹ چائل ہوتا ہے جسٹس جمال مندوخیل کا پرویزلائی کے وقیل بریسٹر علی زفر سے مقالمہ لاہور آئی کورٹ اکیس اگز تک پرویزلائی کی درخواستوں پر فیصلہ کرے فیصلہ نہ ہونے پر گریفتاری کا عبوری حکم نامہ ماتل تصور ہوگا سپریم کورٹ کا حکم جاری ساستدان اپنے قبلہ درست کریں ورنہ ایسا ہوتا رہے گا جسٹس جمال مندوخیل کا پرویزلائی کے وقیل بریسٹر علی زفر سے مقالمہ کہا آپ جنمن کیس میں ملزم کو سزا دلواتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا ہائی کورٹ سمورٹو کا حق استعمال کر کے حکم نہیں دے سکتی جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ کیا سمورٹو کا اختیار صرف آپ کے پاس ہے عدالت کے پاس نہیں کیس کی سمات غیر موینہ مدت تک کے لیے ملتوی سابق وزرعالہ گلگت بلتستان خالد خرشید کے خلاف جالی ڈگری کیس میں گلگت سٹی تھانے میں مقدمہ درج خالد خرشید کے خلاف سابق صدر ہائی کورٹ بار کی درخواست پر سٹی تھانے میں مقدمہ درج ہے سابق وزرعالہ نے نسٹرک اینڈ سیشن کورٹ سٹور سے گیارہ ستمبر تک زمانت لے رکھی ہے عدقارہ منصہ ملک اور عدقارہ علیز شاہ کے درمیان صلح ہو گئی عدقارہ منصہ ملک نے علیز شاہ کے خلاف تشدد کی ایف آئی آر درج کرائی تھی انہوں نے الزام دکھایا تھا کہ علیز شاہ نے پندر آگز کو ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ان کے اوپر جلتا ہوا سگریٹ پھینکا دوتوں سے بی مارا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی تھی انہوں نے علیز شاہ پر منشاعت استعمال کرنے کا بھی ایزا آئی تکیتا